اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں بہت سی خوشی آتا فرمائے آمین سوم آمین سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا رییکشن اور رییکشن میں کچھ ہم باتیں کریں گے یہاں پر جو سجو میاں نے سفر کی دعا جو اتنی غلط طریقے سے آ کر پڑی اور ہم بات کریں گے نجو فائنلی نجو نے اپنی دوسری بیٹی کو اب سامنے کر کے کھڑا کر دیا ہے اور اپنے حزبن کا بیستر بھی چھا کر کرتی رہی ہے انتظار اور بات کریں گے کہ سجو میاں گئے تو اپنی تیرہ سالہ محبت سے ملنے کے لیے تھے لیکن فیلحال گول میں اس کانفرنس چل رہی ہے اور وہاں پر حاضریاں لگوائی جا رہی ہیں اور نجو کے گھر اچانک سے سجو میاں کیوں گئے کیونکہ سجو میاں تو گاڑی لے کر سیانی کے سرالی گھر میں سامان رکھنے گئے تھے اور اچانک سے امہ کے گھر کا دھورہ ان کو کیسے کرنا پڑ گیا کیا سیانی اور امہ نے اپس میں گھروں کی عدلہ بدلی کر لی ہے بہت سے چیزیں ہیں بتانے کو بہت سے راز ہیں کولنے کو جن پر آج ہم بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا رییکشن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ دو دن سے سجو میاں کے نام کا ہنگامہ چال رہا ہے کہ سجو میاں نکل پڑے ہیں اپنی دوسری بیوی کے پاس اپنی تیرہ سالہ محبت سے ملنے کے لیے لیکن ابھی تک وہ تیرہ سالہ محبت کے پاس پہنچ نہیں پائے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا سفر ہے جس کے بیچ میں اتنے پڑاؤ ڈالے جا رہے ہیں اور اس سب سفر کا آخر مین مقصد کیا تھا اور یہاں پر بولا گیا کہ سپیشل سیانی کی طرف سے کہا گیا تھا ملنے والانے کو کیونکہ سکرپٹ جو دی جاتی ہے اور سکرپٹ پہ پھر عمل بھی تو کروانا ہوتا ہے اور وہاں پر خوب اڑایا گیا اپنی تیرہ سالہ محبت کا مزاق سجو میاں یہاں پر ایک بات میں بولوں گی جس طرح سے اپنی تیرہ سالہ محبت جس کے لیے تو مرے جا رہے تھے اپنے تین بچوں کے بعد بھی تم نے جا کر تیرہ سالہ محبت سے شادی کر دی اور اس کو باپ کے گھر تو پھینکا ہی پھینکا اور باقی لوگوں غیروں کے مو سے بھی اس کے لیے مزاق اڑوا رہے ہو مطلب کیا آپ نے دنیا میں ایسا شہور اور وہ بھی پیار محبت والی شادی میں دیکھا ہوگا کہ جو اپنی بیوی کا غیروں کے مو سے مزاق اڑوا کر اور اس پر ہی 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 کرتا پھر رہا ہے تو سجمیہ اپنی پہلی بیوی کے لیے بھی ایسے ہی نام بدلوا کرنا مزاق ضرور بنوائیے گا کوسریہ اور پھر اپنی سیانی کا نام اب کیسے آپ نے لینا ہے وہ تو آپ کو اچھے سے پتا ہوگا اس پر بھی پھر مزاقیا ویڈیو تو بننی چاہیے کہ کیسے اپنے ہزوین کی سیکینڈ بیوی کا رونا رہا تھا کیسے آکر ڈراما بازیاں لگاتی ہے مزاق تو اس پر کافی اچھے سے بن سکتا ہے نا مزاق بنانا توڑ نہیں نا بڑا کشی کا بھی نام بگاڑو کشی کے اوپر بھی ویڈیو بناو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے ہے نا تو اپنی پہلی بیوی کا جیسے مزاق بنوا گے نا تیرہ سالہ محبت کا اور ہی 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 کر کے تم ہزتے ہو ایسے ہی اپنی پہلی بیوی کا بھی بنوانا پھر میں دیکھوں گی اب کا کہ کیسے یہ ہی ہی کرنے والے دان تمہارے موں کے اندر رہ جائیں گے ایک ہی مکہ بڑھنے کی دیر ہے اور جو ٹیڑے میڑے ہیں نا ان کا بھی یہ ہی اثر ہے اور بال تو ویسے ہی تمہارے سر پہ ابھی باقی نہیں رہے تو تھوڑی سی شرم اور غیرت کر لیا کرو کہ نکاح میں تمہارے جو عورت ہے اس کا تم غیر لوگوں کے موں سے نام بلوا کر اس پر ہی ہی دانت کیسے نکالتے ہو تم وہاں پر اس عورت کا بھی نام لیتے اس کا بھی مزاق بناتے میں دیکھتی اس کا میاں تمہارا مکہ مار گئے نا مو توڑ گئے نا تمہیں ہاتھ میں دے دیتا تو یہ ہے کچھ ان کی اچھائیاں تو ہم بات کر لیتے ہیں سجو میاں جب اسلام آباد سے روانہ ہوئے تو انہوں نے سفر کی دعا پڑی سجو میاں میں اتنی سے یہاں پر تمہیں ایک تلقین کروں گی نہیں آتی نا جو چیز اس میں گسنے کی ضرورت نہیں ہوتی سب کو پتا ہے کہ کتنے دین والے ہو تم دونوں میاں بیوی کتنا اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلوا رہے ہو کتنا اللہ کو یاد کرتے ہو یہ سب دنیا کو پتا ہے اگر تمہیں سفر کی دعا نہیں آتی آپ سوچو جن ماں باپ کا یہ حال ہے ان کے بچوں کو کتنی سفر کی دعا آتی ہوگی اور کتنے لمبے لمبے یہ سفر کرتے ہیں کیا ان سفر کے شروعات میں یہ ایسی دعا پڑھ کے گاڑی چلاتا ہے مطلب میں یہاں پر پتے تو میں مشورہ کیا دوں گی جا کر جو سلمہ کی چھوٹی بیٹی ہانیا ہے اس سے ضرور سیکھنا شاید تھوڑی سی شرم آجائے پھر تم لوگوں کو اس سے ضرور سیکھنا اور سلمہ اگر میری ویڈیو کہیں سن رہی ہو یا کوئی اس تک کلپ پہنچا سکے تو ضرور کل کی ویڈیو میں ہانیا سے سفر کی دعا پڑھوا دینا تاکہ یہ لوگ تھوڑا سا سیکھ سکے کیونکہ تمہاری ویڈیو تو پروپر کاپی کرنے کے لیے دیکھی جاتی ہے اس لیے اس کو کہنا کہ سفر کی دعا پڑھ کے ان کو بتائے کہ سفر کی دعا کیسے ہوتی ہے مطلب حالات ان کے چیک کرو آج جیسے سیانی باجی اپنی ویڈیو میں بول رہی تھی جس پر کوئیسچن آنسر کی جو ویڈیو کیونے کی بنائی تھی اس پر پتا ہے کیا بول رہی تھی کسی نے کہا کہ آسمان کو دیکھ کر کیا باتیں کرتی ہو کہتی میں آسمان کو دیکھ کر ہوتا ہے رات ہوتی ہے میں آسمان کو دیکھ کر اللہ سے جڑ جاتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ دیکھا جو آپ کہتی ہو میں وہی کرتی ہوں اب جو میں کہہ رہی ہوں وہ بھی آپ کرو مطلب شرم نہیں آئی تجھ سیانی مطلب تو یہاں پر یہ بتا رہی ہے کہ صرف رات کا اندھیرہ اور صرف آسمان کو دیکھ کر اللہ سے باتیں کی جاتی ہیں اور بی بی جنہوں نے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ مسئلہ بچھا کر وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے جا کرنا بات کرتے ہیں اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ نماز ہوتی ہے کیونکہ نماز ایک واحد ایسیہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے آپ سامنے ہوتے ہو جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے جب پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے کیا تو لوگوں کو بتانا کیا چاہتی ہے کہ نماز میں کبھی پڑھتی نہیں وضو میں نے کبھی کیا نہیں قرآن پاک کی میں نے کبھی تلاوت کی نہیں صرف میں آسمان کو دیکھ کر اللہ سے باتیں کرتی ہوں اور جو ہی میری نظر آسمان پہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فوراں سے میرے پاس میری بات سننے کے لئے آ جاتے ہیں مطلب دنیا میں یہ جو اتنے نمازی پرہزگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایویں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اس کی ایک ویڈیو بھی تھی جس میں اس نے یہ بات خود بولی تھی میں کوشش کروں گی وہ میں دوسرے چینل پر لگاؤں گی آپ دیکھنا جس میں یہ بول رہی تھی کہ جو میرا صبر ہے نا اس کا لیول ڈیفرنٹ ہے جو نماز پڑھتے ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں نا وہ لوگ بھی اس سفر اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے جس لیول تک میں پہنچ گئی ہوں بینا نمازیں پڑھے بینا اللہ کی عبادت کی مطلب اس بی بی کی ایک ایسی سوچ ہے جو کہتی ہے صبح سے شام تک یا میں بستر پہ پڑی رہوں یا میں وارا گردیاں بزاروں میں کرتی رہوں اور اس کے بعد آ کر یہ بتانا کہ اللہ صرف میرے ساتھ ہے میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں بی بی جتنی تو رات کے اندھیروں میں اللہ سے باتیں کرتی ہے نا وہ سب کو پتا ہے تھوڑی سی شرم کیا اگر جب الفاظ یہ بولتی ہے اندر سے ضمیر ملامت تو کرتا ہوگا کہ نہیں دیکھو جو بندہ ہوتا ہے نا جب اس کے برعکس بول رہا ہوتا ہے ضمیر ضرور جوتے ایک بار مارتا ہے کہ بی بی اکل کر لے اکل کے ناخن لے لے کیا لوگوں کو دکھا رہی ہے تو ہے کچھ اور دکھا کچھ رہی ہے اس لیے جو ڈرامے بازی ہیں میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں اللہ میری ساری باتیں سنتا ہے مطلب پہلے تو تو بولتی ہے جب میں تکلیف میں تھی اس کی پہلے ایک بلی تھی نا بلہ تھا شاید جمعہ ہو کر کے اس کے ساتھ ساری راج بیٹھ کے باتیں کرتی ہو وہ میرے لئے دعائیں مانگتا تھا جانواری تیرے لئے بیٹھ کے مانگتے رہے انسان کا تو سب کوئی پتا تھا کہ تو مطلب کیا اب ہم لوگ یہاں پہ آکے بولیں ہم بولنا نہیں کچھ چاہتے لیکن پتا سب کو ہے اس لیے بی بی یہ جو دوسرے لوگ تمہیں دیکھنے ہیں جن کو اسلام کا اتنا پتا نہیں ہوتا ان کو مس گائیڈ یہاں پر مت کیا کر ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا واحد طریقہ نماز اور قرآن مجید ہے یہاں پر آسمان کو دیکھ کر اللہ سے باتیں نہیں کی جاتی ہیں کوئی کنسپٹ نہیں ہے ہمارے اسلام میں نہ ہی آج دن تک کبھی ہمارے پیغمبروں میں اور جتنے بھی نیک اللہ کے ولی پر رزگار بندے گزریں کسی نے بھی آسمانوں کو دیکھ کر باتیں نہیں کی بلکہ عبادتوں میں دن راز صرف کر کے اللہ سے باتیں کی ہیں جو بھی ایک معاملہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھ کے کیا ہے چوبیس گھنٹوں بزاروں میں گوم گوم کے نہیں انہوں نے کیا چوبیس گھنٹے کبھی دپٹہ سر پہ اور کبھی دپٹہ پاؤں میں ایسے عورتوں کو اور ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو پہلے اللہ کا نام لے کر پردے کی بات کریں اور پھر اسی دپردے کو جو ہے وہ پاؤں میں رون دیں مطلب یہ کیا دکھانا چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے مطلب پھر تو ساری دنیا بغیر نماز پڑے آسمانوں کو ہی دیکھتی رہا کرے جن کے گھروں میں چھت نہیں ہوتے جو آسمان کو نہیں دیکھ سکتے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کر سکتے کیا ہے کہ غلط کونسپٹ یہ لا رہی ہے کیا ہے کہ غلط لوگوں کو اور معاشرے کو یہ پیغام دے رہی ہے ہمارے اسلام میں یہ کوئی کونسپٹ نہیں ہے آسمانوں کو دیکھ کے باتیں کرنے والا اور جو یہ دکھاتی ہے وہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے کرتا ہے سمجھ آئی جو کہ تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی بات عمرے کی کرتی ہے بات عبادتوں کی کرتی ہے رمضان آئے گا تو قرآن پاک کا پہلا پیج کھول کے یہ بیٹھ جائے گی اور رمضان آئے گا تو یہ آگے پیچھے کیمرے فٹ کر کے اور مسلحے پہ کھڑی ہو کے یہ اپنی نمازوں کے یہ جو ہے نا مختلف اینگل سے یہ ویڈیو لے کر یہ وہاں پا ڈالے گی اور آداب کر کے دکھا دے گی اس کے نزدیک ڈیلی جو ہے رمضان میں نئے کپڑے پہن لینا اور آداب کھر لینا ہی ساری عبادتیں ہیں تو بی بھی یہ نہیں ہوتی تراوی نماز کبھی اس نے کسی کو رمضان میں اس کو کسی نے پڑتے ہوئے دیکھا ہے آج دن تک جب سے اس کے ساتھ جڑیوں کو بھی دیکھا اس نے پڑی ہو ملتب کیا پاگل نہ نہ کہ اس نے پوری دنیا کو رکھ لی ہے اور دوسرا یہاں سے جب ہزبنڈ روانہ ہوئے ہیں تو ایک ہی ڈراما تھا میں اپنے گاؤں کے گھر کے لیے یہاں سے سمان بیج رہی ہوں سمان کافی سار ہے اور وہاں پر جا کر ہزبنڈ گاؤں والے گھر میں سمان رکھتے ہیں کہ جبکہ گاڑی میں وہ بیٹھا تو اپنے کوئی ایسا سمان اس کے پیچھے دیکھا نہیں ہے کہ جو گاؤں لے کے جانے والا ہو اس نے بولا کہ گاڑی اچھا گاڑی پہ بھی لوگوں نے کوسر کو بہت گالیاں دی کہ یہ کوسر کی تو نہیں تھی پھر یہ کیوں لے کر گیا اس کو ٹرین پر لے کر آتا فلان کرتا فلان کرتا لوگوں نے بہت گالیاں دی اچھا یہاں پر یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے کوسر نہ تو اس کا کوئی چیز استعمال کر سکتی ہے اس کے پیسے سے خریدہ وہاں کچھ بھی اس کے یوز میں نہیں جا سکتا نہ یہ کوسر پر خرچہ کر سکتی ہے لیکن اس کو پورا حق ہے کہ یہ کوسر کو گالیاں دے کوسر کو گندہ کرے کوسر کو ننگا کرے کوسر کے نام کے ڈیلی تھم نل سجائے ڈیلی اس کا نام لے اس کو پورا حق ہے کیونکہ کوسر اس کی سوتن ہے تو یہ بھی تو کوسر کی سوتن ہے نا کوسر بھی اس کا ڈیلی نام لے سکتی ہے کوسر بھی اس کے نام پر آ کر ڈرامے کر سکتی ہے اس کی چیزیں یوز کر سکتی ہے کیوں نہیں کر سکتی پھر وہ اس کا نام لے کر اگر یہ لاکھوں ویوز لیتی ہے تو اس لاکھوں ویوز سے نوٹ آتے ہیں بی بی اور نوٹ اور انہی نوٹوں سے یہ چیزیں خریدتی ہے کوسر کا بھی حق بنتا ہے پھر لیڈرامے بازیاں کسی اور کو دکھانا آپ کوسر کے بچے کا بھی نام یا پھر اس کو بھی کہہ دو نا ٹھیک ہے کوسر کا کوئی حق نہیں ہے تمہاری کسی چیز پر ہم نہیں کہتے نہ دے وہ اس کا ہزبنٹ جانے اور وہ جانے اس کو بھی پھر منع کرو نا کہ تو کوسر کا کیوں نام لیتی ہے وہ تیری سوتن ہے تو اپنا کام کر اپنے بچے دکھا ہزبنٹ جب اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا اور ہزبنٹ کا کونٹنٹ ہے جب وہ تیرے ساتھ ہوتا ہے اس کا یہاں پر کونٹنٹ ہے وہ اس کے ساتھ بھی ویڈیو بنایا ہے تیرے ساتھ بھی بنایا ہے تیرا حق ہی نہیں بنتا کہ تو اس کو دکھائی ہے اس کا نام لے پھر کیوں ڈرامے بازیاں اور نوثر بازیاں یہاں پر کر کے لوگوں کو دکھا رہی ہے تو اس لیے وہاں پر جو اس کو گالیاں دے رہے تھے نا اس نے اپنے مقاصد کے لیے گاڑی دے کر اس کو بھیجائے اور اچھا مجھے یہ بات آپ لوگ بتاؤ کہ یہ سمان تو لے کر اپنے گھر کے لیے گیا تھا نا سجو لیکن امہ کے گھر میں یہ وہاں پر نجو کے گھر کیوں پہنچاو ہے امہ کے گھر کا آخر پھر کیا راز تھا کہیں سیانی نے ماں سے گھر کی عدلہ بدلی تو نہیں کر لی کہ گاؤں والا گھر میرے نام پہ کر دے اور اسلام آباد پہ یہ جو خریدا گیا ہے گھر یہ تجھے مل جائے گا کہیں کوئی عدلہ بدلیاں تو نہیں ہو رہی اچانک سے سمان سیانی نے اپنے گھر بے جناتا اور وہ سمان گیا ہے امہ کے گھر پہ اب امہ کا گھر سیانی کا اپنا گھر کیسے ہو گیا سوچنے کی تو بات ہے اور سجو میاں کے سیکنڈ وائف کے پاس تھے کبھی نجو کے پاس میٹنگیں ہو رہی ہیں کبھی سپورٹرز کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں کبھی رستے میں رک رک کے میٹنگ کر کے جا رہا ہے آج سے پہلے رستے میں اس کے کوئی دوست یار نہیں بیٹھے ہوتے تھے لیکن اس بار اس کو جگہ جگہ ہر پڑاؤ پر دوست یار نظر آئے ہیں یہاں پر کھچڑی تو کچھ اور ہی پاک رہی ہے ہو تو کچھ اور ہی رہا ہے پھر بہت سب جو ہے نا ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے کھل کر آئیں گی اچھا اب یہاں پر تھوڑی سی نجو پر ہم بات کر لیتے ہیں نجو کی آئی ویڈیو آئی پہلے تو بیس بائیس منٹ کا اس کا لیکچر ہوتا ہے پورا اور نجو دکھا رہی ہے کہ عبادت کہہ رہی ہو نجو تیری یہ جو پیاری سی ننند ہے سیانی باجی یہ تو بہت اللہ کو دیکھتی ہے بہت اللہ سے باتیں کرتی ہے اس نے اپنی ویڈیو میں کہیں پر نام لیا شب برات کا اچھا آپ لوگوں نے دیکھا اس کی ویڈیو سامنے آئی کویسٹین آنسر بھی اس نے کیے سب کچھ کمیونٹی بھی یہ لگا سکتی تھی کسی کو بھی اس نے شب برات کی مبارک دی نہیں دی نا کیوں کیونکہ اس کو دیکھنے والے زیادہ تر نون مسلم ہیں اور اس نے ان کو بٹرنگ کرنا ہوتا ہے سچی بات ہے نیار اس میں برا لگنے والی بات ہی نہیں ہے کسی کو برا لگے دیکھو اگر آپ کے مذہب میں سے کوئی بیٹھ کر ہم لوگوں کو بٹرنگ کرے اور اپنے جتنے ریلیجن کے ایک وہ ہوتا ہے تیوار سب کچھ جو عبادات ہوتی ہیں وہ سامنے نہ لے کر آئے صرف ہم لوگوں کی وجہ سے کہ مسلم مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اس پر بات نہ کروں آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا امانداری سے آپ لوگ بتانا لگتا ہے برا سب کو لگتا ہے سیم اسی طرح جب یہ ہمارے ملک کو ہمارے مذہب کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے وائٹی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو بار بار بولتی ہے کہ میں اللہ کے بہت نزدیک ہوں میں اللہ کی بہت نیک بندی ہوں مجھے ہی صرف اللہ نے چن کے رکھا ہے تو پھر اس پر زیادہ فرض آئید ہوتا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے ہم لوگوں کی نسبت کیونکہ ہم لوگ یہ نہیں بولتے کہ اللہ نے صرف مجھے چنہا ہے میں ہی اللہ کی نیک بندی ہوں میں آسمانوں کو دیکھ کے بادتیں کرتی ہوں نہیں اگر کوئی انسان ایسے بولتا ہے نا تو اس پر زیادہ رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ پھر وہ دکھائے بھی اپنا مذہب کے ہاں جس اللہ کو میں پیار کرتی ہوں جس اللہ نے مجھے چن کے رکھا ہے ہمارے مذہب میں یہ یہ چیز ہے شب برات آئی اس عورت کے مو سے کچھ نکلا اچھا اس سے پہلے جو ہے نبی پاک کی ولادت کا دن تھا آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ کرسمس بچوں کو بتاتی رہی لیکن اس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ربی الاول کا مہینہ ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا شب برات آئی ہے اس بی بی کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ بچوں کو بھی بتاتے ہیں یہاں پر سب نے روزے رکھے ہیں عبادات کی ہیں راتیں تھی عبادتوں کی مطلب ہر کسی کا یہ اپنا اللہ کے ساتھ میٹر ہے ہم نہیں کہتے وہ دعا کرے نہ کرے لیکن یار ایک بات بنتی ہے نا جیسے دیکھو اب ہمارے یہاں پر اگر مولوی یا اس طرح وہ آئیں گے نا ان پہ زیادہ ہم آم لوگوں کے نسبہ رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کیوں بنتی ہے کیونکہ وہ مولوی ہیں وہ ہمارے مذہب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں وہ ہمارے مذہب کو آگے پھیلا رہے ہیں ان پہ زیادہ رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ وہ کیا لوگوں کو بتائیں گے کیا نہیں بتائیں گے غلط کہیں گے تو ان پہ ڈبل گناہ جاتا ہے اسی طرح سے یہ بھی اپنے آپ کو آگے لے کر آتی ہے کہ نہیں میں بہت نیک ہوں اس پہ چیز کا فرض تھا کہ اگر دس لاکھ لوگ تیرے ساتھ جڑے ہیں دس لاکھ لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں تو تم بتاؤ کہ ہاں ہمارے مذہب میں ہمارے ریلیجن کی یہ عبادت کا دن ہے یہ نہیں ہے آج رات عبادت کی ہے عبادت کرو تھوڑی کرو زیادہ کرو وہ اپنا ایک ہے لیکن question answer کی ویڈیو بھی تم فل فلٹر فل میک اپ کے ساتھ آکے بیٹھ گئی ہو تم نے ایک کمیونٹی نہیں لگائی اپنے مطلب کی ساری تم کمیونٹیاں لگا دیتی ہو کسی کو تم نے آ کر مبارک نہیں دی پھر اس کے بعد اس کا یہ کہنا ہم کیسے ایکسپٹ کر لیں ایزا مسلم ہم نہیں ایکسپٹ کر سکتے کہ یہ اتنی نیک پاک ہے اور جو وہاں مسجد نبوی دکھا رہی ہے روزے رکھ رہی ہے عبادت کر کے اپنے مذہب کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اپنا مذہب لوگوں کو دکھا رہی ہے اور یقین مانو کتنی نون مسلم ہماری بہنیں ہیں جو بولتی ہیں کہ جب سلمہ آمید دکھاتی ہے مسجد نبوی ہماری آنکھوں سے آنسوں نکل دیں کہ وہ کتنی پیاری مقدس جگہ ہے مطلب اتنے لوگ اس چیز کو دیکھ کر کتنا سواب یہ سلمہ کے سر پہ جاتا ہے اور کتنی بہنیں کہتی ہیں ہم اس کا پاک صاف گھر دے کر ہم لوگوں کو بھی صفائی کرنے کا شوق اٹھائے تو اس سے کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں اس سے کیا سیکھ رہے ہیں ڈیلی جو آٹھ دس جوڑے لے کر آجو وہ پھینک دو آٹھ ہٹ دن ایک جوڑا بدلی نہ کرو نہ ہوئی نہ بچوں کو نہ لہلاؤ تین تین مہینے تک بیٹ شیٹی نہ چینج کرو گھر کا کوئی کام نہ دیکھو صبح سے شام تک بزاروں میں پھرو یہ صرف یہی سکھا رہی ہے اس کے علاوہ ایمانداری سے بتانا اس سے آپ کو کیا سیکھنے کو مل رہے ہیں اور سلمہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مسجد نبوی دکھا رہی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے وہ اسلام کارڈ کھیل رہی ہے اور اس کو نعوذ باللہ ایسی ایسی غلط باتیں یہاں پہ بولی جاتی ہیں مطلب جو ہم مسلم ہو کر اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے اور میں کہتی ہوں ایسے اپنی زبان سے ادا کرنے والے انسان کو مسلمان میں نہیں سمجھ سکتی نہیں سمجھ سکتی جن کو ہمارے نبی پاک کی پاک مقدس روزے کا جو ہے وہ تقدس کا کوئی بھی نہیں ہے وہ کیسے پامال کرتے ہیں اگر سلمہ وہاں جاتی ہے ان کو خوش ہونا چاہیے کوئی تو ویلوگر ہے جو اچھا دکھا رہا ہے اس میں اسلام کارڈ کیا ہے کیا کبھی روزے پہ جا کے اس نے وہاں پر بیٹھ کر اس سیانی کی کوئی بات کی ہے ایک بار وہ وہاں گئی اس نے ویڈیو بنائی کیوں کیونکہ تم لوگوں نے اس کو مجبور کیا کہ ہمیں تو آ کر گواہی دے کہ یہ سب کچھ ہویا اور اس نے گواہی کے لیے اپنے اللہ کو چنا اس نے اللہ کو حاضر رکھ کے گواہی دی تو اس نے کیا غلط کر دیا اس پر بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اب وہ جاتی ہے وہاں پر بیٹھ کر دعائیں دیتی ہے تو کہتے ہیں نعوذ بلا نعوذ بلا کتے کی طرح بانکری ہے وہاں پر کیا مسجدوں میں ایسی ناپاک کسی جانور کا جانا الہو ہوتا ہے وہ بھی مسجد نبوی میں جو اب ایسے الفاظ اپنے مور سے دور آ رہے ہو لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے نا کیونکہ اس چیز پر پھر کیش ملتا ہے کیسے رکیں یہ لوگ ہم تو حق سچ کی بات بولیں گے جس کو جتنی آگ لگتی ہے اتنی آگ مچتی رہے اور سیم یہی گندگینوں نے پھیلا کے رکھنی ہے اور یہاں پر نجو بیگم جو ہے اپنی پہلی بیٹی کو تو کیمرے پکڑا پکڑا کے چھے مہینے سیانی سے ٹریننگ دلوا کے اس کو تو سسران رخصت کر دیا اب دوسری بیٹی کی باری ہے اب دوسری بیٹی کو کیمرے پکڑا دیے گئے ہیں دوسری بیٹی کو کنٹورسی میں دکھلنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری بیٹی کے نام پہ کنٹورسی کی جا رہی ہے اب تھامنل سج رہے ہیں کہ نئے گھر میں جا رہے ہیں وہاں پر میرا ہزبن میرے ساتھ رہے گا نہیں رہے گا کیسے کیسے ڈرامے کیے جاتے ہیں اور اندر بیٹھ کے بول دیتے ہیں ہمیں کمنٹ آئے تھے ان کو آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے آج بول رہی ہے بیٹی کو بٹھا کے کہ ابو کعب آئے گا اور کہتی ہے اللہ جانے ابو تیرا کعب آئے گا بستر بچا کے بچاری انتظار میں بیٹھی رہی اور ہزبن نہیں آیا اور وہ رات بھی عبادت کی تھی کیوں آئے تیرا بیوڑا میاں ایک دن پینا چھوڑ کے عبادت نہیں کر سکتا تھا یہ دونوں بہن بھائی تو بہت نیک پاک ہے نا اپنی ماں کی یہی ایک ساری اولاد میں سے نیک پاک اولاد ہے وہ ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں یہ ہے تو وہاں پر بیٹھ کر پی رہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ گھر جاؤں آج عبادت کی رات ہے کیا ملہب سبان اللہ کیا ہم لوگ بولیں دیکھو پھر ان لوگوں پہ کیا یہ کر کیا رہے ہیں گندگی یہاں پہ بیوی کہہ رہی ہے بستر بچا کے بیٹھی ہوں اللہ جانے آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا بچے کہہ رہے اببا کب آئے گا یہاں پر ایک اپنی کنٹورورسی لے کر آ رہی ہے اب میاں کا آئے گا میاں ہمارے ساتھ نہیں رہ رہا اب وہاں پر وہ پیتا ہے اب وہ دوسری پتہ نہیں کہا کیا اس نے رکھی ہوئی ہے کیا بولیں یار اس خاندان کے لیے پھر برا تو ہمیں لگتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک سے ہمارے معاشرے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے مذہب کو کرتے ہیں اس لیے ہم لوگ اس چیز پر سوال اٹھائیں گے جب تک یہ گندہ جو ہے ایک پورا خاندان سیدھا نہیں ہوتا اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں مینہ کی اب مینہ کی ماں بول رہی ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس گوہ میں لے کر جائے گی تو گوہ میں لے کر جانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ پیچھے گھر جو ہے وہ ڈیڈی اور اس کی چمیا کو دے کر جائے گی مینہ وہاں پر جائے گی مطلب یار یہ لوگ کس کو پاگل بناتے ہیں کیونکہ اب وہاں پر رہنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے چمیا کا تو پھر یہ مینو کا گھر چمیا کے ہینڈ آور کیا جائے گا تاکہ چمیا تھوڑے آرام سے رہ سکے اور ان کا اور فاطمہ کا آپس میں کونٹینٹ بن سکے اب بیچ میں مینو جو ہے نا وہ تھوڑی جو ہے نا ہڈی بن رہی ہے نا اس سے تھوڑا سا ان کا وہ چیز نہیں اس طرح سے چال پا رہی تو اب مینو کو بلالیا اس کی ماں نے کہ وہاں پر اس کی ڈلیوری کروا کے اس کا خیال رکھے گی تو دیکھو اب ڈلیوری میں سے تکیہ نکلے گا یا کیا نکلے گا ابھی تو سجو کی بھی سیکنڈ وائف آر یا کیا کر تک یہ نکلنے والے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ان سب چیزوں پر تو ٹھیک ہے ویورز آج کی میری ویڈیو یہیں تک ٹھیک ہی امید کرتے ہو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ